شان غالیاں تو آئیوں تے بہارا آیا حبیبہ اچی شان غالیاں تو آئیوں تے بہارا آیا رب دیسوں سو پیارا لگنے تا قسمہ رب نے بھی چایا حبیبہ اچی شان غالیاں تو آئیوں تے بہارا آیا رب دیسوں سو پیارا لگنے تا قسمہ رب نے بھی چایا حبیبہ اچی شان غالیاں تو آئیوں تے بہارا آیا زلف تیری دے کنڈل سوڑے اے ہن سوڑے کے من موڑے اے زلف تیری دے کنڈل سوڑے اے ہن سوڑے تے من موڑے چانتے تلک تا پھرے تیرے مکھ دی اوے خصافا آیا حبیبہ اچی شان غالیاں تو آئیوں تے بہارا آیا رب دیسوں سو پیارا لگنے تا قسمہ رب نے بھی چایا حبیبہ اچی شان غالیاں تو آئیوں تے بہارا آیا اے مد دوہا دا مکھڑا 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 کی زلفیں قرآن میں بے نیاز قسمیں فرما رہا ہے تو پھر کہنے دیجئے زلف تیری دے کنڈل سوڑے اے ہن سوڑے تے من موڑے چانتے تلک تا پھرے تیرے مکھڑی اب ایک سا فایاں حبیبہ اچی شان غالیاں تو آئیوں تے بہارا آیا رب دیسوں تو پیارا لگنے تا قسمہ رب نے بھی چایا حبیبہ اچی شان غالیاں تو آئیوں تے بہارا آیا موڑا آیاں موڑا آیاں موڑا آیاں ایس محفل کی نسبت اے اید ملاد جس وچ مدنی سوڑے دی دی دے موڑا آیاں 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 ایلی ہمارا پیر ہے ہمارے پیروں کا پیر ہے اور نشبت کی بات ہے میں ہر دم ناز کرے ساں راہ پر علی مل گئے میں ہر دم ناز کرے ساں راہ پر علی مل گئے دم دم نال نارے لیساں راہ پر علی مل گئے میں ہر دم ناغ کرے ساں راہ پر علی مل گئے دم دم نال نارے لیساں راہ پر علی مل گئے جیڑی رات کا بر وچ آن دی جیڑی رات کا بر وچ آن دی وہ سی مرشد آپ سی ران دی میں چم چم کے پیر لکھے ساں راہ پر علی مل گئے میں چم چم کے پیر لکھے ساں راہ پر علی مل گئے میں ہر دم ناغ کرے ساں راہ پر علی مل گئے بدعوں کا پل دارا ہے بدعوں کا پل دارا ہے میں کو فکر بھلا ہن کیا ہے میں کو فکر بھلا ہن کیا ہے میں پلتے آدھا ہے راہ پر علی مل گئے بدعوں کا پل دارا ہے میں کو فکر بھلا ہن کیا ہے میں پلتے آدھا ہے ساں راہ پر علی مل گئے میں پلتے آدھا ہے ساں راہ پر علی مل گئے میں ہر دم ناغ کرے ساں راہ پر علی مل گئے دم دم نال نارے لے ساں راہ پر علی مل گئے جنوے ساں جنت اندر در جنوے ساں جنت اندر در مل سی شعباز کل اندر در جنوے ساں جنت اندر در مل سی شعباز کل اندر در دن نال دھمالا پیساں راہ پر علی مل گئے دن نال دھمالا پیساں دن نال دھمالا پیساں راہ پر علی مل گئے جنوے ساں راہ پر علی مل گئے جنوے ساں جنت اندر در مل سی شعباز کل اندر در دن نال دھمالا پیساں راہ پر علی مل گئے دم دم نال نارے لحساں راہ پر علی مل گئے شاستو حسین بادشاستو حسین دین آستو حسین دین پناستو حسین سرداد لدر دست دردست یزید حقہ کے بینائے لائے لازتو حسین حسن کی ابتدہ حسین عشق کی اندہا حسین سایہ مصطفیٰ حسین مائے مرتضی حسین سر کو کٹا کے پا لیا پایا عرش عبریہ سجدے میں جھکے بن گیا کعبہ اے اولیاء حسین حسن کی ابتدہ حسین عشق کی اندہا حسین بَلَغَلْ قُلَابِ کَمَالِهِ قَشَفَتْ دُّجَابِ جَمَالِهِ حَاسُنَتْ جَمْعِيوں کی سَالِهِ سَلُّوْ عَلَيْهِ وَآلِهِ سَلُّوْ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَا صَحَابِهِ وَسَلِمُ تَسْلِيمًا آپ نے ذرا باہوا ذوق سے کہنا ہے مجھے پتا چلے گا کہ آپ کے کاغذات مکمل ہیں جس کے کاغذات ادھورے ہوتے ہیں پھر کیا اس کا ریزائٹ ہے باراستہ جہنم لیکن اہلِ جنت انشاءاللہ آپ کے کاغذات مکمل ہیں ذرا باہوا کہہ دے نا میرے اس شیر پر پتا چلے گا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلی و فاطمہ شبیر و شبر رسول اللہ دے انوار واہ واہ آپ نے آواز بلند واہ واہ ملاد شریف تو میں نے پڑھنا ہے یہ جو ساری گفت ہوا ہے عقیدے پر چل رہی ہے کہ اہلِ سنت کا کمپلیٹ حقید ہے کہیں اہلی کا نام نہیں کسی باس میں صحابہ کا ذکر نہیں کوئی خط میں نبوات کے ممکن ہیں لیکن سبحان اللہ اللہ اکبر کا نعرہ ہمارا ایمان ہے یا رسول اللہ کا نعرہ ہمارے مذہب کی پہچان ہے حق چار یار کہتے ہیں تو حق روشن ہوتا ہے یا اہلی کہتے ہیں ہمارا سینہ اور کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جیسے اللہ کی ذات بلند ہے نا ہاتھ بلند کر کے پیارے اللہ کا نام بلند کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ یہ نعرہ بھی حلالی حرامی کی پہچان ہے جو نبی کو زندہ مانتا ہے ذرہ ذوق سے نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ خدا کی قسم کی قسم حسن حسین امام الانبیاء کے شانوں میں پر نظر آتے ہیں اور سونہ ابو بکر عمر محبوب کے روزہ میں پہلو میں لیٹے نظر آتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ 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 جشن عیم ملاد النبی مذہب حق اہل سنت جمع جمع اور واہ واہ سے آپ کے ذوق کا پتہ چلے گا اہلی و فاطمہ شبیر و شبر رسول اللہ دے انوار واہ واہ اس سے بھی زیادہ آواز آنی چاہئے پتہ چلے ایمان مضبوط ہوتا ہے ایمان منور ہوتا ہے اہل بیعت کے نام سے اہلی و فاطمہ اہلی و فاطمہ شبیر و شبر رسول اللہ دے انوار واہ ابو بکر و عمر اسبان حیدر محمد مصطفیٰ دے یار واہ اہلی و فاطمہ شبیر و شبر رسول اللہ دے انوار واہ ابو بکر و عمر اسبان حیدر محمد مصطفیٰ دے یار واہ الحمدللہ ہم تو اللہ کے ہر پیارے کو مانتے ہیں ہم بارہ اماموں کو مانتے ہیں پاک اہلی سے لے کر حادی مہدی تک مانتے ہیں کل ولیوں کو مانتے ہیں اِنہ پاکا نال تو لالے یاری تانتوں تھی میں پاکے پہلے چم گھن ہتھ پاکا دے پچھے بڑ پیران دی کھاکے خاکے خاکے چھتیاں جوڑی میاں مونہ موڑی اتے تن ڈکھلامی چاکے دل شاد جنت بجلے وحسن یہ پاک گلکڑیا پاک ہے اور بلے شاہ نے کیا خوب فرمایا راتی جاگے شیک صدا میں راتی جاگے کتے تھے تو اتے اصحاب کعف کا کتہ تھا بلے شاہ نے کیا کہہ دیا بلے شاہ نے بڑا پیارا سبک دیا ہے اصحاب کعف کا کتہ ہے غاروں میں یار ہوتے ہیں غاروں میں نبی سوڑا میں بھی گار میں اور صدیق اکبر بھی بستر پر میرا پاک مولا علی شیر خدا تو یاروں میں غار ہوتے ہیں یاروں میں غاروں میں یار ہوتے ہیں غاروں میں غاروں میں غاروں میں یار ہوتے ہیں اصحاب کعف پی غار میں تھے سوڑا نبی اور صدیق پی غار میں ہیں اور صورت کعف پڑھ لو ایک کتہ بیٹھا ہے ادب سے لیکن اللہ کے یاروں کو بھونگتا نہیں ہے ایک کتہ ہے جو بھونگتا ہے اللہ کے پیاروں کو ایک کتہ وہ ہے وہ اللہ کے پیاروں کو بھونگتا ہے ایک کتہ وہ ہے اللہ کے پیاروں کو ادب کرتا ہے غاروں میں یار ہے اور وہ کتہ پہرہ دے رہا ہے اور عدب سے بیٹھا ہوا ہے اور اس کا بیٹھنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ زِرَا اے حِبِلْ بَسِیرْ دیکھو اس کتے کو کیسا عدب سے بیٹھا ہوا ہے اللہ کے ولیوں کا پہرہ دے رہا ہے غاروں میں یار ہے اور کتہ عدب سے بیٹھا ہوا ہے ایک کتہ وہ ہے جو اللہ والوں کو عدب کا عدب کرتا ہے اور غار میں صدیق و فاروق صدیق و اور پاک محمد مصطفیٰ ہے اس لئے عدب ضروری ہے تو بلے شاہ نے فرمایا راتی جاگے اتشیک صنعوے راتی جاگ دے کتے تیتو ات دے در مالک دا مول نہ چھٹ دے بھامے موتے لگ دے جد دے تیتو ات دے اٹھوے بلے آ یار منا لے نہیں تے بازی لے دے لی کتے وہ بلم بن باور تھا عابد تھا نا مول بھی تھا نا وقت کے نبی کی مخالفت کی بے عدبی کی اور وقت کے پیغمبر کے جو دوست تھے ان کی گستاکی کی وہ تھا تو بلہ تھا تو انسان کا بچہ لیکن وہ کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا لیکن تھا تو وہ کتہ غارو میں یار ہے غارو میں یار ہے اور وہ بھونکتا نہیں ہے عدب سے بیٹھا ہوا ہے وہ انسانی شکل میں وہ کتہ بھی جنت میں جائے گا اس لیے بلے شاہ نے سبق دیا نہیں تے بازی لے دے لی کتے با عدب بانسید بے عدب بے نسید محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں یا رسول اللہ یہ چرچ سدا شالہ تھی دے رہن آبی یا رسول اللہ یہ چرچ سدا شالہ تھی دے رہن سینکو حال دلی دے سونی دے رہن کہ ترد سکن پر کی دے رہن پر مرے و دل جیڑی چاندی نہیں تو اللہ نے فرمایا وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین اس بزم کون و مکان میں کس محبوب کی آمد آمد ہے اللہ نے فرمایا میری صفت ہے الحمدللہ رب العالمین بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مقتصر اور میرے محبوب کا شان ہے بھما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین رحمت والے محبوب کی محفل ہے اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّس میرے محبوب کی آمد پر چرچہ کیا کرو یہ قرآنی فیصلہ ہے یہ اللہ کا حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّس میری نعمت پر چرچہ کیا کرو محبوبِ خدا اللہ کا سب سے بڑا انام ہے اس لیے اہلِ سُنَتِ اہلِ جَنَّتِ جَنَّتِ بزمِ محفلِ نبی ایدِ مِلَادِ نبی کا چرچہ کرتے ہیں اور آقا کی بزم سجاتے ہیں نسار تیری چہل پہل پر ہزار ایدِ ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور دیکھئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھاں یا حیلی مرحبا 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 میٹھے کیامت میٹھے کیامت تو پیارے محبوب کی بزم سجائی گئی ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن تَعُدُّ نعمت اللہ ہے لا تحصوحہ تم میرے نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے اور محبوب وہ ہے اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ مُنْقِرِينَ نہیں فرمایا منافقین نہیں فرمایا کسی دشمن رسول منکر ملاد کا نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی آمد لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ اِذْبَا سَفِيهِمْ رَسُولَ میں نے ان مومنوں کو اپنا پیارا رسول عطا فرمایا جو امام الانبیاء ہے اس لئے محبوب کی آمد پر خوشی بھی مومن مناتے ہیں اور اصحابہ کرام کا پاک عقیدہ اندیمت القبرہ اٹھا کر دیکھئے آج سے پانچ سو سال پہلے علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے چوتیس سال بیت اللہ شریف میں امامت کا شر فاصل کیا وہ رقم نراز ہے ان کی عربی کتاب ان نعمت القبرہ میرے درس میں موجود ہے وہ فرماتے ہیں کالا امیر المومنی مومن سیدنا ابی بکر نصدیق رضی اللہ تعالی عنہ من انفا کا درہمن علا کی رات مولد النبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا رفیقی فی الجنہ سونا ابو بکر صدیق خلیفہ عمل بلا فصل فرماتے ہیں کہ جو خوش نصیب آقا کا بلاد مناتے ہیں اور خرج کرتے ہیں لنگر و خیرات کا اہمہ احتمام کرتے ہیں کانا رفیقی فی الجنہ جنت میں مجھ ابو بکر صدیق کے ساتھ اور وہ ابو بکر صدیق غار میں اللہ کے نبی نے فرمایا اے سونا صدیق تو مجھے اپنی گود میں لیے بیٹھا ہے سن لے انتا صاحبی فیل غار با صاحبی اللہ حوز آج غار میں بھی میرا ساتھی ہے حوزِ قوسط پر میرا ساتھی ہوگا خدا کی قسم غار میں بھی قرب ہے مزار میں بھی قرب ہے اور یومِ معاشر بھی محبوب کے ساتھی ہوگا سن لے سونا ابو بکر فرماتے ہیں کہ جو ملاد مناتے ہیں کانا رفیقی فی الجنہ جنت میں سونا ابو بکر صدیق کا قرب ہوگا کالا عمر ابن الخطاب مراد مصطفی مرید مصطفی امیر المومنین امام المتاقین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں منعظمہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقد آہیال اسلام وہ فاروقِ عظم جن کی شام میں اللہ کے نبی نے فرمایا الحق کو یمت کو اللہ لسانِ عمر وہ فاروقِ عظم پاک عقیدے کی تعیید فرما رہے ہیں مذہبِ حق اہلِ سنت کی تصدیق فرما رہے ہیں اور سیدنا فاروقِ عظم فرماتے ہیں منعظمہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقد آہیال اسلام جس نے محبوب کے ملاد کی تعظیم کی اس پاک محفل کی عزت کی فقد آہیال اسلام اس نے اسلام کو زندہ کو زندہ مان اللہ مان اللہ سیدنا عثمانِ غنی فرماتے ہیں جو محبوب کا ملاد پڑتے ہیں یہ پاک بزم سجاتے ہیں ان کو ایسا سواب ہے جیسے پیارے محبوب کے جھنڈے تلے اللہ میں مصطفیٰ کے نیچے پدر اور ہنین کے غزبات میں شریک ہوئے ہوں یہ جامع القرآن کا پاک عقیدہ ہے جو ملاد کی بزم میں شرکت کرتے ہیں اس پاک محفل میں شریک ہوتے ہیں فاکہ اننا ما شاہدہ بدریوں بہنین ان کو اتنا سواب ہے کہ آقا رحمت اللہ العالمین کے علم کے سائے کے نیچے بدر اور ہنین میں شریک ہے کالا علی ابن ابی توالی کرم اللہ تعالی واجہ کری مل انفق درحمن علاقی رات مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکانہ صاحب آبا لے کر آتے ہی لا یک روجو من الدنیا اللہ بالإمان بید خلال جنتا بغیر حساب مولا علی کا پاک عقیدہ میرا پاک پیشوا میرا امام میرا اہلی میرا آقا و مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محبوب کا ملاد منانے والے شرکت فرمانے والے وقانہ صاحبہ بالے کراتے ہی سبب بننے والے اس پاک بزم کی دعوت دینے والے شریک ہونے والے شامل ہونے والے من انفق درحمن خرچ کرنے والے خیرات کا احتمام کرنے والے اور جو بھی ملاد کے احتمام میں شرکت کرتے ہیں اس بزم کی عزت و توقیر کرتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ خوش نصیب ہیں لا یک روجو مند دنیا اللہ بالإمان ان کا خاتمہ امان پر ہوگا اور وہ بغیر حساب کے چننق میں جائے اور آج سے ایک سو سال قبل مفتی مکہ حضرت عبد الرحمان بن سراد رحمت اللہ علی نے ملاد النبی پر فتوہ جاری کیا کیونکہ یہ باقی فرقے فرقے بعد میں مارزِ وجود میں آئے ہیں اہلِ سنت کا وہ مقدس ٹولہ ہے یہ سب فرقے بعد میں بنے ہیں کوئی علی ولی کا دشمن کوئی صحابہ کا دشمن کوئی امہ عیشہ کی توہین کر رہا ہے کوئی ولی کی شان میں بکباز کر رہا ہے کوئی دعا کا منکر ہے کوئی درود کا منکر ہے کوئی سلام کا منکر ہے یہ سب چھوٹے گمرافر کے بعد کی پیداوار ہیں مذہبِ حق اہلِ سنت وہ ہے جس نے آج سے ہزار سال پہلے قومتِ خضرہ بنائے اس لئے عرب کے مبتی لکھ رہے ہیں العجبِ باطل مکیہ شریف میرے درس میں موجود ہے اور مقرقم تراز ہے بلا شریف کے برقاة کے بارے میں لکھتے ہیں ان القیامہ اندہ ذکر مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنا جرہ علیہ آملا من یتا عدب ہی من العلماء العلام فی سائر البلاد الاسلامیہ با ہوا مبنی علال استحباب علقیام لے آہل الفضل والاحتشم